دوستو روج ایک پودا کاریگرم میں آج کانداری چلی کانداری مرچی کا نام کا ایک پودا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک کانداری مرچی اس کا دوسرا نام ہے چھیڑیا کی آگ کی مرچی کا نام سے بھی کھیتے ہیں اس کا بیڑ آئی چلی تائی پیپر ایسا نام سے کھیتے ہیں یہ زیادہ طرف سے پہاڑی ایریا میں زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مرچی بہت چھوٹا مرچی رہتا ہے بہت چھوٹا رہتا ہے یہ ایک آدمی کا ہائٹ کا اوپر ہائٹ اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جنگلی جیسے ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانداری چلی کا پودا ہے یہ کانداری چلی نارمل ہری مرچی سے پانچ گناہ زیادہ تھیج رہتا ہے اس کا مرچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانداری چلی زیادہ طرف سے پہاڑی ایریا میں اگاتے ہیں اس کا یہ لگ بگ دو آزار دو آزار فیٹ کا اوپر کا پہاڑی ایریا میں ایک کانداری چلی اگاتے ہیں یہ کانداری چلی زیادہ طرف سے پہاڑی ایریا میں رہنے والا لوگ زیادہ طرف سے اس کا نارمل ہری مرچی نیچے طرف سے جھکتے ہوئے رہتا ہے یہ آپ دیکھیں گے نا اس میں آسمان کا طرف سے اوپر اٹھتا ہوا لگتا ہے اس میں یہ کانداری چلی کا یہ چلی یہ دیکھ لیجئے یہ مرچی اوپر کا طرف سے لگ رہا ہے بہت چھوٹا سا رہتا ہے بہت زیادہ تھیج رہتا ہے نارمل مرچی سے بہت زیادہ تھیج رہتا ہے پانچ گونہ زیادہ تھیج رہتا ہے اس کا اب ہائٹ دیکھ لیجئے یہ ایک آدمی کا ہائٹ کا اوپر ہے اس کتنا ہے اتنا ہائٹ پودا ہے یہ نارمل پلینز میں بھی گارڈن میں بھی لہاتے ہیں بہت اتنا زیادہ بڑا نہیں آتا ہے اتنا پیداوار بھی نہیں ہوتا ہے اس میں اب یہ ایک مرچی کے پیڑے میں دیکھ لیجئے کتے سارا مرچی ہے بہت سارا مرچی ہے اس میں اس میں میڈیکل پراپرٹیز بہت زیادہ ہے اس کا بارے میں ایک ایک کر کے دیکھیں گے دوستو چیڑیا کی آکھ مرچی کھانداری مرچی کا زیادہ طرف سے کم ماترہ میں یوز کرتے ہیں زیادہ یہ دھیج رہتا ہے اس لیے یہ کھانے میں اس کا مرچی ایڈ کھرنے سے شریر میں کئی بھی سوجن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا علاوہ یہ ایک انٹی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا علاوہ اس کا کھانے میں لینے لینے سے ڈیجیسیو سسٹم اچھا سے ہوتا ہے یومینیٹی اچھا سے بڑھتا ہے اس کا علاوہ بلڈ سرکولیشن شریر میں بہت اچھا ہوتا ہے سکن کو ہیر کو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ڈائیپیٹیس کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ مرچی بہت تیج رہتا ہے اس لیے مرچی مرچی کا فل لال کلار میں ہو جاتا ہے مرچی کا ایک مرچی کا فل لے کے اس کا ساتھ تھوڑا سا ایملی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے بھائل کر کے اس کا مکسی میں پیس کے اس کا ساتھ تھوڑا سا گوڑ ملا کے تھوڑا سا گی ڈال کے تھوڑا گھرم کر کے روج ایک چمچ پینے سے ہارٹ کے لیے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے یہ کھاڑا راکھ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ سٹیملینٹ ہوتا ہے انٹی لپیڈیمک ہوتا ہے لو کھولسٹرال ہوتا ہے اس کا لبا بھو کچھا سے اس میں لگتا ہے دوستو مکٹی بر ایک آندھار مرچی کا پتی پھول ڈنڈی تینوں کا لے کے اس کا ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا ڈالچین ایک ٹکڑا ڈال کے اس کا ساتھ تھوڑا سا میٹھا ڈال کے بائل کر کے روج صبح صبح خالی پیڑ پینے سے بہت لوگ ڈرک اڈکٹ رہتے ہیں دارو کا لد لک جاتا ہے ان لوگ چھوڑ نہیں پاتا ہے ان لوگ روج اس کا ایک کھاڑا بنا کے پینے سے دارو کا لد دیرے دیرے خم ہو جاتا ہے دارو پینہ بند کر دیتے ہیں دوستو ایک کھڑائے میں تھوڑا سا آرنڈی کے تیل کیسٹر آئل تھوڑا سا لے لیجئے اس کا ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے سم ڈال لیجئے اس کو ساتھ ایک کھانداری مرچی ڈال کے دیمی آنکھ میں اس کا بائل کر کے اس کا فلٹر کر کے رکھ لیجئے وہ اسی تھیل کو اب کئی بھی سریر میں درد ہوتا ہے خوجن آتا ہے گٹنے میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ جہاں پہ اس کا لہانے سے ایک انٹی ایریٹنڈ ہوتا ہے اس کا دوڑا سا جلن ہوتا ہے اس کے بعد دیرے دیرے وہ پین کھم ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی